جگہوں پر بستے ہیں اسی طرح جنات کے چوپائے ہوتے جانور ہوتے ہیں جس کی تفصیلات میں رکھ چکا ہوں کہ ہمارے جانوروں کا لیت ان کے جانوروں کی غزہ ہوتی یاد رکھ اسی طرح وہ جانور جن کے ساتھ شیطان ہوتا ہے تو حدیث کے اندر آتا ہے صحیح الجامعی کی روایت ہے اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے تو اونٹ شیطان سے پیدا کیا یہ غائب کی بات ہے اونٹ شیطان سے پیدا کیا گیا ہے اور ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور اسی لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کے باروں میں نماز پڑھنے سے منع کیا کہا بکری کے باروں میں نماز پڑھو لیکن اونٹ کے بارے میں نماز نہ پڑھو اس لئے ہر اونٹ کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور اونٹ کا گوش کھانے کے بعد آپ نے صحابہ کو وضو کرنے کا حکم دیا مطلب ایک آدمی اگر وضو سے ہے تو اس کا وضو اونٹ کا گوش کھانے سے توٹ جاتا ہے اور اونٹ کی خصوصیت بھی ہے جو لوگوں نے اونٹ پالایا دیکھتے ہیں انہیں پتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن ایک حافظ کے ذہن سے ایسا نکلتا ہے جیسے اونٹ نکل جاتا ہے تو ایک بات یاد رکھئے اونٹ کبھی بھی اپنی زندگی میں پالتو اور وفادار نہیں ہوتے ہیں جس روز مالک نے نکل چھوڑا ایسے بھاگتے ہیں کہ کبھی لوٹ کر نہیں آتے ہیں حران کے لئے آپ سے مثال دیو نکل گیا تو پھر ایسا نکلتا ہے ایسا جہاں اونٹ بھاگ جاتا ہے تو اونٹ کو پالی ہے لیکن جس دن نکل چھوڑیں گے ایسا بھائیں گا گھر لوٹ کر نہیں آتا ہے جب تک مالک ہے پکڑ کے رکھیں گا تب تک اس لیے حدیث میں انا اس کا پہلے گھٹنا بان پھر اللہ پر توقل کر کھلانے چوٹ زکتے نکل گیا تو پھر نہیں آتا ہے تو میں نے اعلیٰ اونٹ جو اس سے پیدا کیا گیا ہے اور اونٹ کے باڑوں میں